کرشی قانون کے ویرود میں ڈبراو بھتروار کے کسانوں نے گولیر کالیکٹریٹ کا گیراوف کیا اس دوران پولس کے ساتھ کسانوں کی جھوما جھٹکی بھی ہوئی بیریکیٹس ہٹانے کے بعد پولس کو ہلکا بل پریوک کرنا پڑا جس میں دو تین کسانوں کو چوٹے آئیں حالانکہ پرشاسن اور پولس نے پردرشن کر رہے کسانوں کو سمجھانے کا پریاس کیا لیکن کسان دھرنا دینے پر اڑے رہے دراصل ڈبرا بھتروار سمیت گولیر انچل کے کسان اب دلی میں ہو رہے کرشی ویدہوکوں کے ویرود آندولن کر رہے کسانوں کے سمرتھن میں اتر آئے ہیں انہوں نے ڈبرا سے ریلی نکال کر گولیر کالیکٹریٹ پر پردرشن کیا اور اس کے بعد کالیکٹریٹ میں ہی پرویش زوار کے سامنے دھرنے پر بیٹھ گئے دھرنے پر بیٹھے کسانوں نے ناراضگی جتاتویں مانگ کی ہے کہ لاتھی چارج کرنے والے پولیس کرمیوں پر ایف آئی آر کی جائے وہیں اس پورے پردرشن میں گوھر کرنے والی بات یہ بھی ہے کہ پہلی بار کسانوں دوارہ آپتی جنک نارے لگائے گئے جبکہ کرشی منتری نارین سنگ تومر کے گریہ جلے میں اب تک اس طرح کے نارے یا ویرود نہیں ہوئے ہیں لیکن پہلی بار اس طرح کا ویرود دیکھنے کو ملا لگتار بڑھتے ویرود پردرشن سرکار کے ساتھ کرشی منتری کے لیے مشکلیں کھڑی کر سکتی ہیں وہیں اب کسان آندولن کو ایکتہ پریشت کا بھی ساتھ مل گیا ہے اور سترہ دسمبر کو دلی کچ کی تیاری کی اندر سرکار کے لیے پریشانی کا کارن بن سکتی ہے بھائیہ ہم اپنے ادھکار مانگنے آئے ہیں اور یہ پسل پولیس والوں نے ہم پر لاڈی چارج کی ہے ٹھونسا لگائے ہیں لوگ باغوں میں ایک سر میں سر پوٹ گیا ہے کسی کے ہاتھ میں لگی میرا بھی یہ ہاتھ میں لگی یہاں پر لاڈی کیا ہے ہم اپنے ادھکار مانگ دیں تو ہمارے پر لاڈی چارج کی جا رہی ہے یہ کونسا اوڈر دیا کس نے دیا ہے اگر انگریزوں کے ساتھ انکال میں ایسا ہوتا تو دیس بھی آجاز نہیں ہوتا یہ لاڈی چارج کس کے کہنے پر یہ لاڈی چارج کیا ہے یہ کھلکتر صاحب کہ کسان ہم سبھی لوگ اپنے ادھکار مانگنے آئے ہیں ہم اپنی بھسل جو دیا دیس بل پارت کیا ہے موڈی جی نہ جو تین بل پارت کیے ہیں وہ کسان برو جی ہیں وہ کالا کانون ہے ہم اپنے ادھکار مانگنے آئے تو ہم پر پولیس والے یہ لاڈی چارج کر رہے ہیں یہ ہمارے ہاتھ پیروں لگی ہے ہم سا ہم سانتی پوروک دھرنا دینے کے لیے ہم پر بیٹھیں گے پانچ بجے تک بیٹھیں گے ہم پانچ بجے کیا جب تک ہم دھرنا دیں گے کیونکہ ہم پر چلاپ چاہتے ہیں جنہوں نے ہمارے پر چاہتے ہیں وہ جو موڈی جی ہیں ان کے چاہتے ہیں انہوں نے کسانوں سے ان کو کوئی سمندھ نہیں ہے آج کسان کے جو پسل ہے وہ نیچے گرتی جا رہے ہیں اور جو کسان کے جو لاغت ہے کھاد بیج بجلی ڈیجل ان کی قیمت ہے دن پرتی دن پرتی جا رہی ہیں کسان کے ایناج کا نیچے گر رہا ہے آج کسان مہنگائی ہو پر رشتہ چار کے دلدل سے کرجے میں ڈوبتا جا رہا ہے نیتر تمہیں ہم نے آج کلیکٹر کو گیاپن دینا اور دھرنا دینے کی یہاں پر آئے ہیں اس لیے شانتی پورک آئے ہیں پورے کسان پوری اپنے شانتی پورک آئے ہیں اور یہاں پر انہوں نے نیچے بیریگٹنگ کر دی ہم نے کہا ہم کلیکٹر ساپ سے ملنا چاہتے ہیں اور گیاپن دیں گے اور شانتی پورک اپنا کلیکٹر آفیس کے بار میں دھرنا دیں گے تو اتنا ہی کہہ رہے ہیں انہوں نے بیریگٹنگ پولیس نے ہم پہ دھکا مکی کرنا شٹارٹ کر دیا اور کچھ لڑکوں کے سر پہ بھی چوٹے آئی ہیں اور ہاتھ پہ بھی لگی ہوئی ہے پولیس نے بینا سوچے سمجھے سر میں ڈنڈا مارنا شٹارٹ کر دیا پہلے تو انہیں یہ رائٹس نہیں ہے کسی کو ڈنڈا مارنے کیا کیونکہ ہم دلی آندولن سے آئے ہوئے ہیں وہاں پر اندرین سنگھ تومر نے کہا ہے کسی بھی کسان کو آپ ڈنڈا نہیں مار سکتے جنہوں نے پولیس پرشاشن نے جو ہم پہ لاتھی چارج کیا ہے یہ کس کے کہنے پہ کیا ہے ہم تو ان کو سسپینڈ کرنے کی مانگ کرتی ہے ایس پی نے آرڈر دیا تو ایس پی کام کے لیے یہاں پر کلیکٹر آنا پڑتا ہے تو ہم کلیکٹر صاحب سے ملتے ہیں تو آج کسان اپنی مانگ لے کے آیا ہے جو موڈی صاحب نے جو ہمارے اوپر یہ کالے تین کانون تھوپے ہیں اس کے ویروت میں ہم پردرشن کر رہے ہیں اور مطلب کی یہ جو ہمیں چیز کانل کانون جو سرکار لے کے آئی ہے جو ہمیں چاہیے نہیں تو پھر بھی سرکار ہمیں جبریس تھوپے جا رہا ہے اور ایس پی پر کسی بھی پورے دیش میں کہیں بھی تول نہیں اور ہی پنجاب ہریانہ میں ہی ساٹھ سے ستر پرسنٹ تول ہوتی ہے اور پورے بھارت میں کہیں بھی ایم ایس پی پر تول نہیں ہوتی اور یہ گنڈا گردی یہ زرکار چلا رہی ہے ہمیں پروٹیسٹ کو روکنے کی کوئی بات نہیں ہے پہلے پرشاسن کے اس طرح پر ہی نرنے تھا کہ یہ لوگ کلیکٹیٹ کے بہاری بیٹھ کے اپنا پردرشن کریں گے اور اس کے بعد وہیں دھرنا گیاپن دیں گے اس کے بعد جب ان لوگوں نے بیڈی کےٹس کو گرا کے اور اندر آنے کا پرویش کیا ہے تو ان کو اندر وقاعدہ آنے دیا گیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں آرام سے اندر بیٹھے ہیں اپنا گروت پردرشن کر رہے ہیں رہے ہیں تو ان کے پردرشن کو ایسا روکنے کا یا اس کا کوئی ہو نہیں ہے ان کا پروک پروک کے چلتے گولیوں کو چھوٹے بھی نہیں پولیس کے دوارہ لاتھی چارج کے کوئی آدیش کسی ادھیکاری کے دوارہ نہیں دیے گئے ہیں یا دی سپاہیوں کے اس طرح پر کوئی گلتی ہوئی ہے تو اس میں کاریوئی کی جائے گا کس طرح کا پردرشن نے کس طرح سے روکہ کیا ہے ڈبرا 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 ڈشیتر سے کچھ لپس خوک کے آس پاس کے سان لوگ آئے گئے ہیں جو ابھی جو آرڈینس آیا ہے اس کے بروت پر یہ لوگ کا ہم لوگوں نے لوگوں کے ساپ سے سمپتی از ڈیم ڈیو پی وریڈ بھی لگائی بھی تھی اب یہ کلٹیٹ پر آگئے ہیں اور ہم لوگوں نے بولا ان کو گیاپن دینے کے لیے جو دینا چاہتے تھے تھے تو اس کا کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا سمیں اور بروت کر رہے ہیں اس کے بعد پھر چلے ہیں ہماری طب سے تو کوئی ایشو نہیں ہے پولیس نے بلکہ پروک کیا تھا مرکو ایسی جن کے لیے پرافت ہوئی ہے کہ کچھ لوگوں نے اپنی ٹریکٹر ٹولی کو جواستی گسانی کوشش کی اور وہ کسی پولیس اور ہمارے پرساس دینے کے لیے بچھر سکتے تھے تو شاید ہلکا فکر میں بچھ کیا ہے پہ چونکہ سبھی لوگ وہیں پہ ان کو سمجھائی چیز دے رہے ہیں کہ آپ شانتی بھڑنگ سے کرو آپ کو سننے کے لیے ہے آپ کی بات سننے کے لیے ہم دو یہاں پہ آئے ہیں آپ جاپن دیجئے شانتی بھڑنگ سے دیجئے آپ کا دھنہ جو ہے آپ شانتی بھڑنگ سے کوئی سمجھ پر چھوٹے بھی آئے ہیں اس پہ ایدھی کوئی ایسی خبروں میں بنے رہنے کے لیے گرامی ڈھارٹ ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکون دبانا نہ بھولیں